بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ ایک اور حادثہ پیش ہے ایک اور صحافی جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں خاتون صحافی تھی تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شریک تھی اور وہ گری ہیں اور اس ورح سے مختلف متضاد جو ہیں وہ معلومات جاری تھی سوشل میڈیا پر کیونکہ ایک کمپیٹیشن ہے یا سیاسی مخالفت ہے کہ اس کو جو رنگ دیا جائے لہٰذا ہم نے ایکشکل سے وہاں سے انفرمیشن لیا ہے کہ یہ خاتون ہے کون اس کا تعلق کہاں سے ہے کس چینل سے کس ادارے سے اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور وہ صحافی عباب جو اس سارے کافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے انہوں نے کیا یہ تیز رفتاری کا سبب تھا یا خود خاتون صحافی کا ہاتھ پسلا یہ ساتھ حکومتی بے ہیسی کہیں یا بے غیرتی کہیں کہ اس معاملے پر بھی سیاست کرنا شروع کرتی ہے کہ اس کو بھی سیاسی رنگ دیا جارہا ہے کہ جناب خون خرابہ فتنہ فساد اور وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ عزمہ بخاری کا مریہ مورنگزیب کا اس کو رنگ کیا دیا جارہا ہے اور ساتھ یہ کہ ماضی میں جب سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب یہاں سے نکلے تھے اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ کیوں مجھے نکالا اس وقت بھی لالا موسیٰ کے قریب ایک حادثہ پیش ہے تھا وہ بچہ کون تھا اور اس کے ساتھ کیا پیش ہے تھا اور کس نے مارا تھا اور اس کے لئے وجہ آپ کو پتا ہے کہ این اے پہ انتالیس قرم میں جو زمنی الیکشن جو ہے وہ جاری ہے عمران خان نے ایڈوانس پر یہ فتح جو ہے وہ سمیٹ لیا ایک لحاظ سے پی ڈی ایم کو ایک مرتبہ پھر ایک بڑی عبرتناک شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ دیر میں اس کا فائنل ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکم کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یوں آپ کو میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکی اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رائے کا اصحار سہو کیجئے گا دوستو یہ طریق انصاف کا لانگ بارچ آج تیسرہ دن تھا اور صادقی میں وہاں پر پہنچا عمران خان صاحب نے وہاں پر خطاب کیا اور اس خطاب میں پاک فوج سے متعلق بھی باتیں کی اور یہ کہا کہ ہمارا مقابلہ فوج سے نہیں فوج میری اور ہمارا اس کی حفاظت کرنا اس کا تحفظ کرنا اور اس کے آگے بڑھنا یعنی کہ آج تھوڑا ان کا مفاہمیتی لے جاتا اس کے بعد انہوں نے کاموکی میں پہنچنا تھا کاموکی میں وہاں پر ان کا سٹے تھا اور وہاں سے جو ہے آگے گجنہ والا کے لیے سفر اختیار کرنا تھا لیکن اس دوران صادقی اور کاموکی کے درمیان کاروان جو ہے وہ روان دمہ تھا اس دوران ایک خاتون صافی ہے جن کا نام صدف نعیم ہے یہ کنٹینر پر انہوں نے چڑھنے کی کوشش کی لیکن کیونکہ یہ کاروان چڑھا تھا اس دوران انہوں کا ہاتھ چھوٹا اور دھکم پیل ہوئی اور خاتون جہ گری تو جو کنٹینر تھا اس میڈیا کنٹینر جو میڈیا کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اس کے ٹیروں کے نیچے آبیں اور اس وقت ان کی فوٹیجز گو کہ میرے پاس آ چکی ہیں اور اس میں بخاری نے حالت کام کیا کہ اس فوٹیج کو شیئر کر دیں ٹویٹر کے اوپر جو نہیں کرنا چاہیے ان کے والدائن ان کے حال خانہ کے لیے ایک تقریف کا باعث ہے اور کسی بھی ڈیڈ باری کی ویڈیو فوٹیج شیئر نہیں کرنی چاہیے اور اگر کریں بھی صحیح تو آپ کو بلر کرنا چاہیے لیکن یہاں پر انہوں نے اس چیز کو ملوزے خاطر نہیں رکھا آئیے خاتون صافی ہمارے دوست ہیں آجمل جو ہے جامی ان کے مطابق یہ اچھرا یعنی اچھرا لاہور کی ریائشی ہیں چار بچوں کی والدہ تھی اور یہ جو ہیں ان کے مطابق بارہ چودہ برسوں سے انتہائی محنت سے میڈیا میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہی تھی مسلسل جدو جہد میں مصروف تھی اور ایک چھوڑے چینل سے بابستہ تھی لیکن اس نامہ سائد حالات کے باوجود وہ موٹر سائیگال رکشا اس طرح کی سوائلیں کر کے اپنی جو فرائض منصبی تھے جو ان کے ذمہ فرائض تھے وہ اس کو انجام دے رہی تھی اور آج اس حادثے کا شکار ہو کر وہ شہید ہو گیا عرشت شریف پہلے ہی ایک واقعے میں شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تین چار صحافی جو ملک چھوڑ چکے ہیں عمران ریاض چھوڑ چکے ہیں ڈکٹر موید پیر زیادہ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں ارشاد بھٹی جو ہیں ان کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ جو ہیں ملک چھوڑ چکے ہیں کہ ان کو ملک میں اپنی جان کا خطر ہے ایسے میں ایک حادثہ پیش آ گیا عمران خان صاحب نے خود کنٹینر سے نیچے اترے اور وہاں پر جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا وہاں پر وہ آئے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کنٹینر پر آئے اور انہوں نے متاثرہ خاندان سے سارے تازیت کی اور صبر کی تلقین کہیں یا دعا کی اور اس کے بعد آج کا جو لانگ مائچ تھا اس سانحے کے بعد وہیں پر اس کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب لاہور آ گئے اور کل کاموکی سے دوبارہ اس کا آغاز ہوگا لیکن اس سارے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نون لیگ کی جیسے میں عمران خون لیگ کہتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے فتنہ فساد اور پتہ نہیں کون سے کون سے مارچ کا نام دینا شروع کر دیا ہے بھئی کیا ہم پر جنگ جانے گی اگر ایک حادثہ پیش آ گئی اتنے بڑے حادثے میں گو کیس میں مرتی اللہ جان جو ہمارے سینئر صاحبی ہیں انہوں نے کچھ باتیں چاہیے ہیں بڑی امپورٹنٹ لکھی ہیں ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہ ہمیں صاحبیوں کو یہ ٹریننگ لنے چاہیے کہ اس طرح کے ایونٹس کی کوریج کیسے کرنی ہے چڑھنا کیسے کس طرح کے جو حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اور اس طرح ہی ہوتا ہے اس طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں لیکن اس طرح کے چھوٹے چینل عمومان اس طرح کی نہیں کراتے اور یہاں پر تو وارزون میں بھی جب آپ جنگ کو کبر کرتے تو اس میں بھی آپ جب کبر کرتے ہیں تو آپ کو بقاعدہ کچھ شیلڈز دی جاتی ہیں جس وہ پہن کے سینے پہ سر پہ ہیلمٹ پہن کے پھر آپ آتے ہیں تاکہ کوئی ایسی گولی جو ہے آپ کے آر پار نہ ہو جائے اس کی بقاعدہ کنفلیکٹ ریپورٹنگ جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے سینے اسی طرح جب آپ لانگ مارچ میں شریک ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ ٹریننگ ادارے کراتے ہیں وہ سمجھا کے بیچ دیں کہاں کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا کہاں سے آوائیڈ کرنا ہے کس طرح کو اپنے آپ کو دور رہے کس طرف ریپورٹ کریں جو دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں کہ آپ گھوسیں اور اپنی جان جو آپ کی دھو پر لگ جائے باری سیڈ انسیڈنٹ اس پر جتنا افسوس کیا چاہے کم ہے اور اس کے علاوہ جناب امران حام جو میں نے بات کرنی تھی یہ تھا کہ یہ جو خونی مارچ قرار دے رہے ہیں جب نواز شریف صاحب یہاں سے ایوان اقتدار سے نکلے تھے تو جب وہ لالا موسیٰ کے قریب پہنچے تھے وہاں پر گیارہ آگست میں نے ڈیڑھ بھی نہیں کرے گیارہ آگست دو ہزار سترہ میں ان کے سکارڈ کے ایک بچہ جو اس کے انتظار میں تھا دیکھنے کے جھلک میں اس کو کچل کے چلا گیا تھا اس کارڈ کی گاڑی جو اٹھایا تک نہیں تھا اور وہ بچہ جو ہے وہ دم توڑ گیا تھا اور اس وقت جو ریسکیو ذرائع تھے انہوں نے بتایا تھا کہ کالے رنگ کی گاڑی تھی جس کا نمبر دو سو پینسٹھ تھا اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ پھر واپس آئے بھی نہیں تھے کہ اس کے آگے تازیت کرتے گیا اس بچے کی عمر پندرہ سے سولہ سال تھی اور یہ ایک مزدور کا بچہ تھا جو گھاڑی کے نیچے آ گیا تھا یعنی کہ اس تاکہ حادثات ہوتی ہیں سیاست نہیں کرتے اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب انہیں 45 قرم میں آج زمنی الیکشن تھا اور یہ زمنی الیکشن جو ہے اب تک جب میں نے کچھ دیر پہلے میں نے لتائج نوٹ کی ہیں تقریباً عمران خان صاحب جو ہیں جناب پانچ ہزار سے چھ ہزار سے زیادہ وہ اس وقت تر ووٹ لے کر آگئے ہیں جو اس کے مد مقامل ہے پیڈی ایم کا متفقہ امیدوار ہے کوئی اور امیدوار نہیں کھڑا ہوا یعنی کہ ایک لحاظ سے ایک طرف تیرہ جماعتیں ایک طرف اکیلا خان اور وہ جو دوسرا امیدوار ہے جمعیت علماء السلام یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہاں پر عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب ہم ہلکے کی کاؤنٹنگ کریں تو ان کا جو ووٹ بڑھتا ہے وہ پانچ چھ سات آٹھ پولنگ اسٹی اگر پولنگ اسٹی ریزلٹ آتا ہے تو ان کے آٹھ ووٹ بڑھتے ہیں اور عمران خان جو تین تین چار چھ سو ووٹ کی لیٹ کے ساتھ آگے جائے رہی ہیں یعنی کہ یہ ہلکا جو ہے ایڈوار میں ہی عمران خان صاحب نے اپنے نام کر لیا اور یہ ان کے لیے کھلا پیغام ہے جو منڈیٹ پر منڈیٹ کوئی قدر کرتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوامی منڈیٹ عوامی رجھانات کیا ہے خیبر سے لے کر انہوں نے دیکھا کہ کس اوورویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے ایک ہلکے میں ساتھ میں سے ایک آ رہے تھے اور ایک پیپلز پارٹی کے جیتے تھے اس پر بھی انہوں نے درخواست دے رکھی ہے کہ وہاں پر ٹھپے لگیں اس کی ویڈیوز سابق جیج سہبان جو خاتون شرد تھی انہوں نے بھی اس کے اوپر ریپورٹ کیا تھا بتایا تھا کہ اس طرح ان کو اطلاع ملی ہے کہ پاول پلیس کی موجود کی نگے سب کچھ ہوئے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ یہ نتیجہ بھی آپ کو مکمل کر کے دیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر